ہیمولیٹک ہیم سے مراد ہوتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا ہیمو گلوبین کے بارے میں بلڈ سے ریلیٹی ہے ٹھیک ہے اور لیٹک کا مطلب ہوتا ہے بریک ڈاؤن کرنا ٹھیک ہے بلڈ کی بریک ڈاؤن ٹھیک ہے یا آپ کے لئے ڈسٹرکشن آف ریڈ بلڈ سیلز یا بریک ڈاؤن آف ریڈ بلڈ سیلز ٹھیک ہے سب سے پہلے ہے اس کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے بریک ڈاؤن آف ریڈ بلڈ سیلز اب آپ اس کی جو ہیڈنگ ہے اس سے کلیر ہو رہا ہوگا کہ ایکچولی پرابلم کہاں پہ ہے صرف یہ اس انیمیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو ملٹیپل اس کے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں کہ وہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر وہ بریک ڈاؤن کا لیول زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی جو بننے کا پروسس ہے نا ملتا ہے ریڈ بلڈ سیلز بننے کا جو ہے وہ اس کی بھی ملتا ہے انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بنتے جاتے ہیں اب جو نورمل میں اپنا اوورویو دے رہی ہوں ون ٹوانٹی ڈیز کا لائف سوہن ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کا ٹھیک ہے بٹ ہیمولیٹی کا نیمیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹین ٹو فیفٹین ڈیز کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹین ٹو فیفٹین ڈیز ہوگے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر بنتا نہیں ہے یہ بنتا ہے تو پری میچور بنتا ہے نہیں بلکل نورمل بنتا ہے جیسے بنتا ہے ٹھیک ہے بٹ اس کی جو ڈسٹرکشن کا ہے نا پروسس وہ جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر فارکزمبل اس نے وان ٹوانٹی ڈیز کے بعد بریک ڈاؤن ہونا تھا تو وہ وان ٹوانٹی ڈیز سے پہلے ہی بریک ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آٹومیٹیکلی جو بننے کا پروسس وہ بھی انہانس ہو جائے گا صحیح ہے اب یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں کہ اس میں پروبلمز ایکشلی کہاں ہو سکتے ہیں اچھا ہیمولیٹک انیمیا is caused by increased destruction of red blood cells are due to a short life span of red blood cells ٹھیک ہے اگر break down sometimes یہ ہوتا ہے اس کی destruction بہت زیادہ ہوتی ہے یا اس کا life span بہت زیادہ short ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہیمولیٹک انیمیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہے نا ہیمولیٹک انیمیا یہ ہری ڈیٹری بھی ہو سکتا ہے like آپ کا پیرنٹ سے یہ جو ہے آپ کے افسرینز میں بھی آ سکتا ہے یا یہ ایکوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ سیلز جو ہیں وہ اتنے فریجائل ہوتے ہیں اتنے نازک ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کو آسانی سے ملہ وہ ٹوٹ سکتے ہیں ملہ they are very easy and they are very easy task ٹھیک ہے to rupture easily ٹھیک ہے اچھا بنتے یہ بالکل normal ہیں لیکن ان کا جو ٹوٹنے کا پروسس ہے وہ بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا جو پیتھو جانیسیز ہے نا آپ کے error blood cells گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے پیتھو جانیسیز میں کیا ہو سکتا ہے ملہ اس کا پروبلم کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا سب سے پہلے تو یہ 120 days کا سائیکل ہے ملہ وہ شارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب پتہ ابھی ایسے ہی چلتا ہے کہ یہ جو destruction ہے ملہ یہ hemoletical anemia کیسے ہو رہا ہے یا ہے بھی یا نہیں تو یہ ہے کہ جو آپ کے روی سیز ہیں ان کا lifespan جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کے hemolesis start ہوتا ہے تو bone marrow جو ہوتی ہے آپ کے جس کے اندر red blood cells بنتے ہیں bone marrow جو ہوتی ہے وہ ملہ جو rethropoiesis ہوتا ہے آپ کا ملہ یہ جو بننے کا process ہوتا ہے red herbices کا اس کو ریتھرو پوائیسیز ٹھیک ہے اس کو increase کر دیتی ہے جو آپ کی bone marrow جس کے اندر red blood cells normally بنتے ہیں اور normal process کے اندر وہ اوریتھرو پوائیسیز ہوتا ہے اور red blood cells بنتے ہیں اور 120 days کا اس کا normal life span ہوتا ہے بٹ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا bone marrow ہے نا ٹھیک ہے اس میں یہ ability ہوتی ہے کہ وہ six to eight times جو ہے وہ اریتھرو پوائیسیز increase کر دیتا ہے ٹھیک ہے بڑھا دیتا ہے ملہ ایک normal number جو ربیسیز ہے اس کو compensate کرتا ہے ٹھیک ہے compensate کرتا ہے کہ ملہ اگر کچھ تھوڑا بہت issue چل بھی رہا ہے تو bone marrow جو ہوتی ہے وہ اس کو compensate کرتی رہتی ہے بٹ یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ up to some extent ہوتا ہے لیکن اگر یہ problem continuously رہے کچھ عرصے تک تو پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ cycle disturb ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور جو rbc's کی destruction ہے وہ آپ کی chronic ہوتی چاہتی ہے اچھا اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بھی problem ہو سکتا ہے کہ جب bone marrow جو ہوتی ہے نا کہ یادو یہ کہ وہ بہت زیادہ بنا رہی ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر کہ bone marrow جو ہوتی ہے وہ اگر فردر آپ کے ساتھ compensate نہیں کرتی rbc's کے ساتھ ٹھیک ہے تو پھر یہ normality ہو جاتی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لمبیر سے تک چلتا ہے تو bone marrow کا ہاتھ تک compensate کرتی اس کے بعد نہیں کرتی جس کے result میں hemoletic anemia بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب جو جو سمٹمز ہیں hemoletic anemia کے ٹھیک ہے جو commonly نظر آنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے ہے ٹیسٹ کے آپ کو سمٹمز نہیں بھی پتا چل تھا کہ جو آپ کے anemia آپ کو ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اگر ان ٹیسٹ سے پہلے کچھ symptoms ہیں جو appear ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن سے یہ گیس کیا جا سکتا ہے کہ ہمولیٹک anemia ہے اب ایک آپ کو ہر ٹائم یہ لگتا کہ ہم عجیب سے конфی چل رہی کچھ بھی کلیر نہیں ہو رہا کوئی بات ہے کوئی سٹیج ہے کام ہے ٹھیک ہے انسان کو ہر مائنڈ کے اندر ٹائیڈنیس بہت زیادہ ہو جاتی ہے تھکاوڈ بہت ہونے لگتی ہے ٹھیک ہے باڈی کے اندر ایک انفیکشن ہے اب اربیسیز بہت زیادہ بریک ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے تو یہ فیور بھی ہو جاتا ہے اس کے لگتی ہوتی ہے کمزوری ہو جاتی ہے چکر آنا ایسے دھندلا پن سا نظر آنا اس کے لگت ہارٹ ریڈ جو ہوتا وہ انکریز ہو جاتا ہے ہارٹ ریڈ جو ہے اس کے علاوہ یہ کس کا سمٹم ہے کہ آپ جو یورن ہے نا وہ بلیکش ہونا شروع ہو جاتا ہے بلیکش نورملی جو یورن کا کلر ہوتا ہے نا وہ ایسے لائٹ ییلو کلر ہو جاتا ہے سمٹیم اگر کوئی ایشو میڈیکیشن پہ ہیں تو مستر کلر بھی لائٹ بٹ یہ جو ہیمولیٹی کی نیمیہ ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو یورن ہے نا وہ بلیک ہونے لگ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب جو اس کی کلاسیفیکیشن ہے نا ہیمولیٹی کی نیمیہ کی ٹھیک ہے وہ دو اللہ ڈسٹرکشن ٹھیک ہے اس میں آپ کہ لیکھ انترا ویسکولر ہوتی ہے اور ایک ایک اکسٹرا ویسکولر ہوتی ہے انترا ویسکولر کا مطلب ہوتا ہے ویسلز کے اندر اب انترا کا مطلب ہوتا ہے انسائید اکسٹرا کا مطلب ہوتا ہے آؤٹسائید انترا ویسکولر جو ہوتی بلڈ سرکولیشن بلڈ سرکولیشن کے اندر ہی جو آپ کے آر بیزیز ہیں ان کی ڈسٹرکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اکسٹرا ویسکولر کے اندر کیا ہوتی ہے دسٹرکشن ان ٹیشو میکروفیجز بلڈ سرکولیشن نہیں ہے اپکی ٹیشو میکروفیجز کے اندر یہ دسٹرکشن سٹار ہو جاتی سفیروسائٹوسی ہے آر بیزیز ملک جو آپ کی سفیر شیف میں ہوتی ہیں سکل سیل انیمی ہے جس میں میں نے بتایا تھا آپ کی جو آر بیزیز ہیں ان کی شیف سکل جیسی ہو جاتی ہے تھالسیمیا یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ایکسٹرک کرپسکولر ابنورمالیٹیز میں ریترو بلاسٹوسی فیٹیلس ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ بیٹا یہ آپ کی کازیز ہیں ایکسٹرک کرپسکولر ابنورمالیٹیز میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ریترو بلاسٹوسی فیٹیلس اب ریترو بلاسٹوسی فیٹیلس کیا ہوتا ہیمولیٹک انیمیا انفیٹس ٹھیک ہے جب مدر پریگنٹ ہوتی ہے ایک فیمیل ہے وہ پریگنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انٹی باڈیز ہوتی ہیں آپ کی جو مدر کی وہ انٹی باڈیز جو ہوتی ہیں وہ فیٹس کے اندر چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو مدر اور فیٹس آپ جو نارمل سائیکل ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیمیل ہے اس کے بیبی ہوتا ہے اس کے ماں کی جو بلڈ سٹریم اس کے بیبی میں جاتا ہے جو اس کو گرو کروانے میں ہیلپ کرتے ہیں جو سے فیٹیلس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو فیٹس ہے اس میں جو یہ جو مدر سے جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہر چیز ہوتی ہے کہ ملہب یہ چیز جا رہی ہے کہ مدر کی ملہب پریگننسی کی سٹریجیز ہوتی ہیں ان کے اندر چیز نہیں دی جاتی مدر جو ہے مدر کو نورملی جیسی عام بندہ لیتا ہے اس کی وجہ یہ کہ وہ فیٹس میں چلی جاتی ہے جو اس کے لئے حام کاز کرتی ہے کیونکہ وہ فیلٹریشن ہوتی ہے کہ وہ فیلٹر ہو کے جاتی یہ چیز جانی چاہیے یا نہیں جانی چاہیے بٹ اس اس کو کہتا ہے ریتر بلاسٹوس فیٹیل اس کی بات ہے آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا ٹھیک ہے اب آٹو امیون کیا ہے ملہب آٹو امیون بخود بخود جو ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے جو آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا بہت ساری بیماری انیمی آٹو امیون انیمی آٹو امیون آٹو 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 ہیں خود بخود ہی وہ ریکنائز نہیں کر پاتے ٹھیک ہے ان کو یہ لگتا ہے اور وہ اٹیک کرتے ہیں ریڈ بلیڈ سیلز کے اوپر ٹھیک ہے سمٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں نا جو سیمٹمز ہیں نا وہ ہوتے ہی نہیں ہیں اسیمٹومیٹک ہوتا ہے یہ آٹومیو نہیں مرلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے کوئی سیمٹمز نظر ہی نہیں آتے کچھ جو سیمٹمز ہیں وہ شورٹنس ایف بریتھ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ٹائرنس ہو سکتی ہے اور جو میں نے کہتا ہے کہ پیل ہو جاتی ہے سکین ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ایکوائیڈ ہیمولیٹک انیمیاں ڈیو ٹو ٹوکسن بیکٹیریا اور فیزیکل ایجنٹس ملیریا اب بیٹا جو ملیریا ہے نا اس کا بھی جو جو پلازموڈیوم ہے نا وہ بھی اس کا بھی یہی کام ہے اب سب سے پہلے وہ اٹیک ہی ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر جب بھی کسی بندے کو ملیریا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے وہ سب سے پہلے جاتے ہی کیا کرتا ہے ملہب ریڈ بلڈ سیلز کے اوپر اٹیک کرتا ہے ملہب اس کا بریک ڈاؤن کرانا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ملہب اس میں بھی یہ ہیمولیٹک انیمیاں ہونے کے ملہب یہ بھی کاز ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے بیٹا گلوکو سکس فوسفیر ڈی ہائیڈروجین ایز ڈیفیشنسی ٹھیک ہے اچھا اب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس کے اندر بھی ایسی ایز آئے گا جس مینز یہ کوئی انزائم ہے ٹھیک ہے گلوکو سکس فوسفیر ڈی ہائیڈروجین ایز ڈیفیشنسی اب یہ انزائم ہے ایک ٹھیک ہے جس کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے اب اس انزائم کا جو نورملی کام ہوتا ہے نا ٹھیک ہے یہ اس کا کام ہوتا ہے پروٹیکٹ در ریڈ بلیڈ سیلز فرم ڈیمیج اور ڈیسٹرکشن ملہب اس کو ڈیمیج ہونے سے بھی بچاتا ہے اور پریمیچورلی اس کی جو ڈیسٹرکشن ہے اس کو بھی سٹاپ کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ جو جو نا اس کی جو ڈیفیشنسی ہے نا بلڈ کی اندر وہ بھی خواست کراتی ہے آپ کے ہمولیٹک انیمیا کو ٹھیک ہے اب یہ جو گلوکوسکس فوسفیت ڈی ہائیڈروجینیز ہوتا ہے that is responsible for the pentose phosphate pathway اب یہ ایک نا series of chemical reaction ہوتا ہے ٹھیک ہے that convert گلوکوز گلوکوز کیا ہے کاربو ہائیڈریٹس کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گلوکوز ہے یا کاربو ہائیڈریٹس ہے اس کو ڈیفرنٹ کیمیکل ریاکشن کنورڈ کتا ہے دوسرے گروپس کے اندر ٹھیک ہے جیسے کہہ لے رائی بوز فائیب فوسفیت ہے ٹھیک ہے یہ کیمیکل سیریز کا ریاکشن کرواتا ہے یہ جو انزائم ہے گلوکوسکس فوسفیت ڈی ہیڈروجینوز ٹھیک ہے اس کا کام یہ بھی ہے کہ یہ ریڈ بلڈ سیرز کی پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے اور ان کا جو ڈیمیج ہے نا اور اور پریمیچور ڈیسٹرکشن ہے اس کو بھی سٹاپ کرواتا ہے اگر اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی تو یہ ہیمولیٹی کا نیمیا کروائے گا ٹھیک ہے کلیر ہے یہ ڈیفرنٹ کاؤزز ہیں جو کہ ہیمولیٹی کا نیمیا کرواتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے میزلینیس ٹھیک ہے ڈرگ ڈیمیجنگ ٹو آر بیسیز ٹھیک ہے ہائیپر، پلینیسم ٹھیک ہے اچھا کچھ ڈرگز ہوتی ہیں نا ملہب آپ فر ایسیمپل کوئی میڈیکیشن کے اوپر ہے کوئی بندہ ٹھیک ہے اب اس میں بھی یہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ جب بھی انسان کسی میڈیکیشن پہ ہوتا ہے جن کی ملہب ٹائم کے لیے تھیرپی ہوتی ہے فر اگزیمپل ہارڈ کا پیشنٹ ہے ڈیابیٹیس کا پیشنٹ ہے ان کی نا لمبے عرصے کے لیے تھیرپی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان کے جو سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوتی ہے وہ جی آئی ٹی ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کا سٹمیک ایفیکٹ ہو جاتا ہے جس کے اندر آپ کی کیڈنی ایفیکٹ ہوتی ہے سپلین ایفیکٹ ہوتا ہے لیور ایفیکٹ ہوتا ہے لیور ایفیکٹ ہوتا ہے سلسل ایک چیز چل رہی ہے تو اس میں بہت زیادہ یہ جو آپ کی ایفیکٹ ہوتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی جو آر بی سیزن وہ ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی پروبلم ہو سکتے اس کے وجہ سے اب انہوں نے جو ایکزیمپل دیا ہے ہائپر پلینیزم ٹھیک ہے ہائپر پلینیزم is an overactive سپلین ٹھیک ہے اب جو سپلین ہے نا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سپلین بیٹا it is an organ ٹھیک ہے organ of your body that is found in upper side upper left side پہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے آپ کی جو بائیں سائیڈ ہے نا اس کے بالکل اوپر والی حصے پہ ہوتا ہے آپ کے abdomen میں ٹھیک ہے اچھا اب جو سپلین ہے میں نے بتایا یہ filtration میں help کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے بھی کرتا ہے کہ جو آپ کے پرانے سیلز ہوتے ہیں نا old یا damaged cells ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو بھی یہ filtered کرتا ہے ٹھیک ہے blood stream سے آپ کی blood stream کے اندر یہ آپ ایسے کہہ لیں کہ آپ یہ purity کا بھی کام کرتا ہے blood filtration کرتا ہے اور ان کو کیا کرتا ہے کہ damage جو cells ہوتے ہیں ان کو filtered کراتا رہتا ہے اور blood stream کو clear کرواتا رہتا ہے ٹھیک ہے but اگر آپ کا سپلین جو ہے over active ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھنا normal cycle یہ چال رہا تھا کہ جو آپ کا red blood cells ہیں نا for example آپ blood stream کی بات کرتے ہیں blood stream کے اندر آپ کے rbc's ہیں اب سپلین کا جو ویسے کام تھا وہ یہ تھا کہ ڈیمی cells ہو گئے ہیں lifespan ختم ہو گئے rbc's کا ان کو کیا کرتا ہے ظاہر ان کو lifespan ختم ہو گئے تو ڈیمیج ہو رہے ہیں destruction ہو رہی ہے اور یہ ان کو کیا کرتا ہے filter کراتا جاتا تھا but اگر آپ کا آپ کی یہ جو medication drugs چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو سپلین کیا کرتی ہے over active ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا یہ نام میں آپ کو بتاتی جو اگر for example over active کہنا تو اس کا vice versa بھی ہو سکتا ہے sometimes وہ بہت کم active ہوتی ہے وہ proper filtration نہیں کراتی تو ابھی problem create ہو سکتی ہے complications ہو جا سکتی ہیں blood stream کے اندر but اگر یہ over active ہے تو کیا کرے گی blood cells جو ہیں نا بیٹا آپ کی ان کو بہت early اور بہت quickly filter کرے گی remove کراتی جائے گی ٹھیک ہے اب کیا کرواری ہے hemolytic anemia کرواری ہے صحیح ہے because of drugs ٹھیک ہے سمجھا یہ like ایک بندہ جو ہے وہ medication پہ ہے اور اس کا سپلین بہت active ہے over active ہے تو وہ کیا کرے گا جو RBCs ہیں آپ کا جو blood stream کے اندر جو red blood cells ہیں ان کو کیا کرے گا بہت early اور بہت quickly کیا کرے گا ان کو filter کرے گا damage destruction کروائے گا اور ان کو filter کروا کے remove کروا دے گا تو کیا ہوگا RBCs کی کمی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو result کیا ہوگا hemolytic anemia ہو جائے گا اچھا اس کے بعد ہے کچھ ڈیفیکٹس ہیں جو RBCs کے اندر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کچھ problems ہیں جو اس کے اندر ہو سکتے ہیں ملہب automatically ملہب آپ کے اس طرح کے بھی ڈیفیکٹس ہو سکتے ہیں کہ وہ hemolytic anemia جو RBCs کے اندر ہے نا وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے sometimes یہ ہوتا ہے کہ جو red cell membrane ہوتی ہے نا ملہب وہ بھی کیا کرتے ہیں ڈیفیکٹ کے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے RBCs یہ ہوتے ہیں نا بیٹھا red blood cells کی جو membrane ہوتی ہے نا وہ ڈیفیکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ملہب early جو ہے وہ destroy ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کی destruction ہو جاتی ہے جو کہ hemolytic anemia کاز کرواتی ہے اب یہ problem کیسے ہو سکتا ہے اب یہ کسی وجہ سے نہیں ہوتا یہ آپ کا جو ہے وہ hereditary ہوتا ہے parents سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے ایک اور problem ہے جو اس کے اندر ہو سکتا ہے ایک تو یہ red cells کی membrane ڈیفیکٹ ہو سکتی ہے دوسرا یہ کہ abnormalities hemoglobin میں بھی آ سکتی ہیں hemoglobin synthesis جو ہے ٹھیک ہے hemoglobin جس میں اندر hem بن رہا ہے ٹھیک ہے hem بننا اس کا جو process ہے نا ظاہر ہے وہ اس کے اندر بھی abnormalities آ سکتی ہیں ٹھیک ہے جو کہ اس کے lifespan کو short کر دیتی ہیں ٹھیک ہے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ degrees globin synthesis ٹھیک ہے آپ کا جو normally جو globin بنتا ہے نا وہ اس سے کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ کیا ہوگا تھالیسیمیا ہوگا ٹھیک ہے تھالیسیمیا جو ہے بیٹا وہ بھی آپ کے hemolytic anemia کے اندر آتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ تک quantitative defect ہے یہ ایکچلی اس کے علاوہ یہ ہے کہ abnormal globin synthesis جو ہوتی ہے ملکہ globin synthesis جو ہے وہ یہاں تو کم ہے ملکہ جتنا globin synthesis normally ہوتا ہے بندے کے اندر یہاں تو یہ ہے کہ وہ decrease ہو گیا ہے ایک factor یہ بھی ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ abnormal ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ different factors ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیراسائٹس ہیں کچھ جیسے آپ کہہ لیں کہ ملیریا ہے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے bacterial infection بھی ہیں آپ کا klostridia example ہے اس کی اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے بٹا وینمز بھی ہو سکتے ہیں وینمز ہوتے ہیں for example کسی ضریلی چیز نے کارے سنیک بائٹ کرتا ہے ضریلی چیز کی ہے تو وہ جاتے ہی کیا کرے گی ریڈ بلڈ سیلز کی ڈسٹرکشن سٹارٹ کرا دے گی جس کی وجہ سے ہمولیٹی کا نیمی ہوتا ہے موسیقی